ہو چکی ہے جو مجھ سے خطا بخش دے بخش دے بخش دے اے خدا بخش دے شب برات عبادات ونازات مغفرت کی رات رحمتوں کی برسات فرزندان اسلام آج کی مبارک رات عبادات میں گزاریں گے ونازوں کی بخشش مانگیں گے ذکر و عزقار اور اس کے ساتھ دنود و واس اور نصیحت کی محافل بھی سجائے جائیں گے اسی حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھیں شابان المعظم کی پندھرمی رات کو شب برات کہا جاتا ہے اس رات اللہ تعالیٰ غروبِ افتاب سے طلوعِ فجر تک آسمانِ دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں خاص نبی علیہ السلام کے استفیل اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت پر یہ کرم فرمایا کہ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ مغرب کے وقت سے یہ نداع عطا فرماتا ہے تاکہ وہ لوگ جو پورا سال تحجد کے وقت نہیں بیدار ہو کر اس کو یاد کر سکتے وہ اس رات میں اس سے بخش طلب کر سکیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے تمام مسلمان اس رات میں خصوصی عبادات کے ساتھ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَقُومُ لَيْلَهَا وَسُومُ نَحَارَهَا اس رات کا قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو ناصرین ملتان میں بھی شب ورات آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے مساجد برکی کمکموں سے مزیین کر دی گئی ہیں شہر ملتان میں اس وقت روحانیت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے اب کو بتائیں کہ ملتان میں بھی شب ورات آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے مساجد برکی کمکموں سے مزیین کر دی گئی ہیں شہر ملتان اس وقت روحانیت کا منظر پیش کر رہا ہے جبکہ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں بھی شب ورات آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے مساجد برکی کمکموں سے مزیین کر دی گئی ہیں شہر ملتان میں اس وقت روحانیت کا منظر پیش ہے جبکہ اس وقت خوبصورت مناثر آپ ٹیلیوین سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں مسادیت جو ہے وہ برکی کمکموں سے سجادی گئی ہے اور ناتخانی کا سلسلہ عبادات کا سلسلہ اس وقت برپور طریقے سے جاری ہے ملتان میں شب برات آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے شہر ملتان اس وقت روحانیت کا منظر پیش کر رہا ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ معزود ہیں وسیم شہزاد ان سے بات کر رہے ہیں جی وسیم بتائیے گا اس وقت آج شب برات ہے اور ملتان میں کیا مناصر دیکھ رہے ہیں جبکہ شب برات کے حوالے سے اگر بات کرتے چلے تو شب برات نہیں ہے تقیدت و احترام سے آج ملتان بھر میں جو ہے وہ منائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کرتے چلے جو درگاہیں ہیں ان کو بھی سجایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مساجد ہیں ان کو بھی سجایا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ سجادہ نشین موجود ہوں گے کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے اور آج کی رات کے حوالے سے مسلمان آنا کو اس رات کو کیسے منانا چاہیے اس رات کی اہمیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں ایک کنسپٹ جو ہے وہ کلیر کرنا چاہتا ہوں یہ نہ شب رات ہے اور نہ شب برات ہے یہ شب برعات ہے جی اور اس کا مطلب ہے نجات تو یہ جہنم کی آگ سے نجات پانے کی رات ہے تو قرآن قریب میں اسے لائلہ مبارکہ کہا گیا ہے جی اور امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس رات کی خاصی اہمیت ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور نوافل کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنا چاہیے وزرگان الدین فرماتے ہیں ویسے تو ہر رات ہی پچھلے پہر میں اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے لیکن یہ جو رات ہے اس رات کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ اس میں مغرب سے لے کر طلوع آفتاب تک ہر منٹ کی امتی ہے ہر ساتھ کی امتی ہے اور ہر ساتھ میں اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے اپنی مخلوق پر متوجہ ہوتی ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے صحت مانگے جو مجھ سے روزی مانگے ہے کوئی جو مجھ سے جہنم کی آگ سے نجات مانگے تو بدقسمت ہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا علمیہ ہے کہ اس رات کو بیکاری میں وقت گزاری میں گزار دیا جاتا ہے آتش بازی میں گزار دیا جاتا ہے تو اس رات کو نوافل ادا کرنے چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دعالم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو نوافل پڑنا آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے یا ایک روٹی صدقہ کر دینا تو صدقے کی سرات خاصی اہمیت حاصل ہے اسی حوالہ سے عرض کر رہا ہوں تو سرکار دعالم نے فرمایا کہ مجھے ایک روٹی صدقہ کر دینا سو نوافل پڑنے سے زیادہ افضل اور محبوب ہے اور پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ کے نزدیک سو نوافل پڑنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور آپ کو محبوب ہے یا کسی مسلمان کی کسی جائز حاجت کو پورا کر دینا تو حضور نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کی کسی جائز حاجت کو پورا کر دینا میرے نزدیک ایک ہزار نفل پڑنے سے زیادہ افضل ہے تو کرونا وائرس کی صورت میں آج امت مسلمہ جس فتنے سے دوچار ہے اور جس آزمائش کا شکار ہے میں خیال میں استغفار کرنا چاہیے صدقہ کرنا چاہیے اور اس رات کو کبھی بھی بیکاری میں گزارنا نہیں چاہیے بیکاری میں نہیں گزارنا چاہیے کیا کہیں گے کرونا کی جو صورتحال ہے وہ بھی بڑھتی جاری ہے تیسری لہر جو ہے وہ جاری ہے جو لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں وہ اس رات کو کیسے گزاریں اور کس حوالے سے اس درگاہ پر بھی جو احتمام کیا گیا ہے دعاوں کا سلسلہ کرونا کے بچاؤ کے حوالے سے کیا تھے دیکھیں جی میرا خیال میں بطور سجادہ نشین میں ایک درگاہ کے حوالے سے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کو چاہیے جہاں جہاں یہ کوئنا سجلیہ وزیم شہزاد ہمارے ساتھ موضوع تھے دیرہ غازی خان میں شہریوں کی جانب سے شبہ برات کے حوالے سے تیاریاں شروع شہر کے مختلف مقامات پر خوبصورت کندیلوں کے سٹالز سج گئے ہیں جن پر شہری خریداری کرتے دکھائے دے رہے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں آسیر اسفار دیرہ غازی خان میں شبہ برات کے حوالے سے شہر کے مختلف چوکوں پر رنگ برنگے کاغذ سے بنے کندیل کے سٹالز سجائے گئے جن کی خریداری کرنے کے لیے دور دراز سے شہریوں کی آمد کا سسلہ جاری رہا کندیل خرید کرنے کے لیے بچے بھی والدین کے ہمراہ بڑی تعداد میں موجود تھے خوبصورت گھر کے ڈیزائن پر بنی کندیل شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی بچوں کو لے کے آئے ہیں بچوں کی عید ہوتی ہے یہ کندیل لے جاتے ہیں رات کو اس میں چراغ جلا کے رکھتے ہیں لیکن آج کال تو چراغ کم آسم تو نہیں ہے لیکن بلب لگا دیتے ہیں رنگ پرنگی بچے خوش ہو جاتے ہیں شہریوں کا کہنا تھا شب برات کے حوالے سے بھرپور تیاریاں کی جاتی ہیں گھروں میں چراغہ کرنے اور بچوں کے لیے کندیلیں دلوائی جاتی ہیں جس سے بچے بھی خوش ہوتے ہیں بیرہ غازی خان میں رنگ پرنگ کندیل کے سٹالز سچ چکے ہیں اور خصوصی طور کے اوپر ان کی خریداری کے لیے شہریوں کی آمد کا سسلہ بھی جاری ہے شہری رنگ پرنگ سٹالز کا روح کر رہے ہیں اور خصوصی طور کے پر جو کندیل ہے ان کی خریداری کا عمل جو ہے تیز ہو چکا ہے کیامرہ مین عثمان نواز کے ساتھ عاشر شفاق روحی دیرہ غازی خان ملک برک دراز شہر علیہ میں بیش شب برات نہائیت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے فرزندان اسلام کی ایک بڑی تعداد نصر و نیاز کے طور پر مٹھائیوں کی خریداری کرتے دکھائیتے رہے ہیں اسی بارے میں مزید بتا رہے ہیں نمائندہ محسوس کلاس را جی بلکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح شہر اولیہ کے اگر بات کریں تو شہر اولیہ میں بھی جو وہ شب برات انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ جو وہ منائی جا رہی ہے شہری مساجد میں جو ہے وہ نمازیں بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ملکی ترقی کے لئے خصوصی دعائیں بھی کی جارہے ہیں محسوس میں موجود ہوں سویٹس کی شاہ پر یہاں پر جو ہے وہ فرزندہ اسلام جو ہے وہ بڑی تعداد میں سویٹس جو ہے وہ لینے میں جو مسروف ہے اور اس کے ساتھ جو سویٹس ہے وہ شہری میں جو ہے وہ تقسیم بھی کی جارہی ہے اور اس کے ساتھ خوشی جو ہے وہ وہ بھی منائی جاری ہے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں سر آپ بتائیے گا شبیج برات ہے کیا کہیں گے اسے رات کے نسبت سے اور آپ نے سویٹس بھی لے رہے ہیں مناو کی بشیت تذریعہ ہے یہ ہمارے لئے خدا نے بہترین یہ دن انتخاب کیا اس دن ہمیں احبادت کرنی چاہیے اور احبادت کرتے ہیں ہم اس رات کو اور خدا سے دعا کرتے ہیں اور ہر مشکل اور پریشانی کی حال چاہتے ہیں اللہ پاک سے جب وہ دعا مانگنے چاہیے اور ملتان کی بیشن مساجد میں دعاوں کا بھی احتمام کیا گیا اور اس حوالے سے ملک کی ترقی اور سلامتی اور خوشحالی کے لئے بھی دعایں کی جاری ہیں اور شہری بڑی تعداد میں مساجد میں نوافل بھی ادا کر رہے ہیں اور کرونا ویرس سے چھٹکاؤں کے لئے بھی شہری دعایں بھی مانگ رہے ہیں اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لئے دعایں مانگ رہے ہیں اور شہروں کا کہنا تھا یہ رات ہمارے لئے بہت بڑی رات ہوتی ہے اور اس دن ہم اپنے جو تمام تر جو گناہ ہے وہ بھی معاف کرواتے ہیں اور اس دن یہ رات کو جو ہم عبادتو کی رات جو ہے وہ تصور کرتے ہیں اور ساری رات عبادتو میں جو وہ مصروف رہتے ہیں دکھائیاں خریدی جا رہی ہیں معصد شکریہ آپ کو لیے چلیں گے رحیم گر خان جہاں پر رحمتوں اور برکتوں کی شب برات کے موقع پر جامل شملا مسجد میں محفل ناک کا انعقاد کیا گیا ہے عظیم الشان محفل ناک کا انعقاد باقاعدہ تلاوت اکلام پاک سے ہو چکا ہے شہر نیمیہ خان کے رحمت اللہ مصروف کاری صاحب کاری صاجب کمادری صاحب رحمت اللہ بہت ہی پیاری عواز سے تلاوت اکلام پاک رہے وہ فرما رہے تھے انشاءاللہ عزوجل اب باقاعدہ آغاز نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حمد بارد تعالی کا سلسلہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی کیا جائے گا اس میں الحمدللہ عبادی آفتہ نات خان جو انشاءاللہ بہت چکے ہیں ہمارے حافظ شہر برسی دامت باردانی آفتہ ان سے پہلے انشاءاللہ عزوجل آئیے درودے پاک کی فضیلہ سنتے ہیں درودے پاک پڑھتے ہیں اور باقاعدہ کامران کامران سیر انشاءاللہ عزوجل سرکار میں ہزار مرتبہ درودے پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دے گی اور یہ رحمتوں اور برکتوں والی بابرکت رات جو الحمدللہ شروع ہو چکی ہے آئیے اس بابرکت رات میں درودے پاک پڑھتے ہوئے استفار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے اس رات کو گزارے کہ اس رات کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اس رات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے اللہ تعالی اس کے دعا کو قبول فرماتا ہے دعائیں صرف اپنے لئے نہیں ہمیں اپنے ہمسائیوں کے لئے بھی اپنے رشتداروں کے لئے بھی عزیز و قربہ کے لئے جو اسپدالوں میں بیمار ہیں ان کے لئے دھروں میں بیمار ہیں ان کے لئے اور اسی طرح اپنے ملک پاکستان کے لئے کہ ہم نے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کی بھی خیر فرمائے اور اس وبا جو اس مقتال چکی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے یا پوری دنیا میں پہلے ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے ابھی افاظت عطا فرمائے انشاءاللہ عزیز و جل ابھی حمد و عزیز و تعالی ہوگی حمد و عزیز و تعالی انشاءاللہ ان کو بھی عزیز و تعالی تو اس سے پہلے حمد و عزیز و تعالی ان کے حد سے پہلے میرے ساتھ ملکر نعرہ لگائیے گا نعرہ کا جواب دیجئے گا سستی ہماری انشاءاللہ اٹھ جائے گی نعرہ تقبیم نعرہ نعرہ رسال نعرہ رسال 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 سٹم رسال موسیقی 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 نیو سٹوڈیو سا فلوست اتنا ہی